ہیلو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مطر وغیرہ سبزی ختم ہو جائے گی مطر وغیرہ فریز کر لیا کریں آپ لوگ مہنگے تو ہیں لیکن اب کیا جا سکتا ہے تو یہ کہ تھوڑے مطر فریز کر لیں یہ ہے آلو اور مطر کا سالن بہترین اور اتنا مزیگا لگے گا آپ لوگ اس کے ساتھ بھئی چپاتی لے لیں نان لے لیں چپاتی جوتی ہے گھر کی بنی ہوئی وہ حازم ہوتی ہے حضم کرتی ہے کھانا کھانا جو ہے اس سے چپاتی جلدی حضم ہو جاتی ہے تو اس لئے کوشش کرا کریں کہ گھر کی ہی چپاتی ہو سالن کے ساتھ تو بھئی گائیز دیکھیں یہ میں نے آلو مطر کا بہترین سالن بنایا ہے اس کے لئے بھی آپ دو گڑی پیاز لے لیں اور ایک کپ مطر لے لیں اور تین چار آلو لے لیں اور پیاز کو باری کٹ کے اس کو ہلکی فرائے کر کے اور اس کو نکال لیجئے اچھی طریقے سے اور ادھرک لسن لیجئے اور اس کو اور پیاز کو اس کو گھرن کر لیں گھرن کرنے کے بعد جو ہے پتیلی میں آئل ڈالیں اور اس ہم ڈال کے ادھرک لسن کا پیاز پیاز جو ہے اور اس پتیلی میں ڈال دیجئے اور اس میں ڈالیں پسی میچ ہلکی ہلدی اور پسا دھنیا اور ڈالنے کے بعد اس کی بھنائی کریں آپ اگر آپ کو اور زیادہ ٹیسٹی بنانا ہے تو جب آپ گھرنٹ کر رہے ہیں تو اس میں دو ادھر ٹیماتر ڈال دیں اور اس کو پھر اچھی طرح بھنائی کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے مٹر ڈال دیں آلو ڈال دیں ایک کپ مٹر جو لیے تھے یہ آدھہ کپ ہے ایک کپ ہے وہ آپ ڈال دیں آلو جو ہے چار عدد ہیں تین عدد اس کو کٹ کے نورمل طریقے سے وہ ڈال دیں دھو کر واش کر کے دونوں چیزوں کو پھر اس کو اچھی طریقے سے بھنائی کر لیں بھنائی کرنے کے بعد اچھی طرح جب بھون جائے تو جو ہے جتنا آپ کو شوربہ رکھنا ہے نورمل وہ آپ رکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے چپاتی بنا لیں چکی کا آٹا ہے یا فائن آٹے کے ساتھ مکس کر لیں چکی کا آٹا اور وہ جو ہے حضم بھی جلدی ہوتی ہے یہ آلی چپاتی تو آپ یہ لے لیں آسک میں تھوڑی تھوڑا ہے آئل ایڈ کریں کیوں گھی تو آپ دیکھیں نا والیڈی نقصان دے ہی ہے گھی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بہت سے کھانے والے کھاتے ہیں ماشاء اللہ سے لیکن یہ کے کوشش کریں آئل جو ہے آئل بھی ایسا لے لیں کوکنگ آئل کہ اچھا ہو بیسٹ ہو تو وہ لے کے اور آٹے کے اندر جو ہے تھوڑا سا سوکا دودھ ہے یا دودھ ہے وہ تھوڑا ڈال کے آئل ڈال کے اس کو گون لیں گون کے رکھ لیں چھوڑ دیں پین چار منٹ یا پانچ منٹ پھر اس کے گرم گرم چپاتیاں بنایں اور بھئی مزے لے لے کر گائز کھائیں یہ والے مزے کے سالن سے مٹر اور آلو کا سالن پھر آپ اس میں جب پکنے لگے تقریبا دیکھیں کہ گل گئے ہیں تو دو تین ہاری مرچہ وہ بھی اٹ کر لیں اور ہاری مرچہ کو زیادہ نہ گلائیں دیکھیں جس طریقے سے یہ بنائی ہے میں نے گلائی ہے اس طریقے سے گلائیں اور گائز وہ جو ہے بال میں نکالیں گرم گرم اور پیش کریں دیکھیں سادے جو کھانے ہوتے ہیں اور آج کل کے بچے تو فاس فروٹ وغیرہ اس کے پیچھے دھوڑیں کھا رہے ہیں پہنشہ رہے ہیں لیکن نہیں کھانا چاہیے کھائیں کبھی کبھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کیا کر سکتا ہے بچوں کو تو دے رہے ہی بڑھتا ہے خود بھی کھاتا ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں تو اس طرح سادے سالہ نے چھپاتی ہے اور اس طرح کے سالہ بچے شوق سے بھی کھائیں گے بنائیں آپ لوگ آئیز اور گھر میں اس طرح کے بچوں کو بہت اچھا لگے گا بنا کے دیکھئے گا اور کمیٹس کیجئے گا مجھے بتائے گا کیسا آپ لوگوں کو لگا بنا کے کھانے کے بعد کیسا لگا یقیناً بہت اچھا لگے گا بھئی تو آپ دعا امیاد کریں کمیٹس کریں سبسکرائب کریں بیل آئیٹم دبا دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آج کل میں کوکنگ پر ہی بنا رہی ہوں تو میں نے کہا کہ چلے آپ لوگ اس کی رہ سے پی دوں اوکے گائیز اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا